دوستو اگر آپ بھی مہندر زنگھ دھونی کو ایک مہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ریتو راج دھونی پر بھاری بڑا مارکر سٹوینیس کا بلہ آخری اوور میں لگنا انہیں حاصل کی اعتحاس ایک جیت تو دھونی کی چیننی کو مسلنے کے بعد جشن میں ڈوب گئے کیل راہل اور پھر اب اپنی خوشی سے مشغول راہل نے اپنی جیت کے بعد کچھ ایسا کہہ دیا جن کے بیانت نے تو پورے بھارتی کرکٹ میں بوال مچا دیا تو آخر اسٹوینیس سے لے کر دھونی پر راہل نے ایسا کیا کہہ دیا کہ پورا کرکٹ جگت حق کا بکہ رہ گیا کیوں اپنی جیت کے بعد انہیں آئی دھونی کی یاد ان کا پورا بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھونی اور راہل میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوہزار چوبیس کا چیمپین بنا پائے گا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کے مہا سنگرام میں جب مہندر زنگ دھونی کے سامنے کیل راہل اپنی ٹیم لے کر چین نہیں پہنچے تھے تب ان کا کونفیڈنس تو ساتھوے آسمان پر تھا حالانکہ پہلی پاری کے بعد تو ایسا لگا تھا کہ لگنو کو بری ہار نصیب ہوگی لیکن سلام ہیں لگنو کے جذبے اور مارکس اسٹوینیس کی دھاکڑ بلے بازی کو جنہوں نے چین نہیں کے گھر میں ہی دھونی کی چین نہیں کو کسی مچھر یا مکھی کی طرح مسل کر رکھ دیا اور اتحاس کے پنوں میں اپنا نام سنہرے اکشوروں میں لکھوایا جیہاں بھلے ہی راہل نے ٹوز جیتا ہو انہوں نے چین نہیں کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتھا دے کر اپنے پیروں پر ہی کلاری مار دی اور پھر ریتو راج گائک وارڈ کے ساتھ مل کر شیوم دھوبے اور مہندر زنگ دھونی نے اپنے بلے سے ایسا تانڈو مچائے کی لکھنو کے گینبازوں کا کریئر ہی تباہ کر دیا ایک طرف کپتان ریتو راج ساٹھ گین پر بارہ چوکے اور تین خوفناک چھکوں سے سجی ایک سو آٹھ رنوں کی بےمثال پاری کھیل گئے تو وہیں شیوم دھوبے نے تو ستائیس گیندو پاری ساتھ گھا تک چھکوں اور تین چھکوں کی بدولت چیہ سے رن ٹھوک ڈالے انت میں دھونی نے بھی آ کر چھکے سے نہ کیول چار چاند لگائے بلکہ اپنی ٹیم کو بیس اوور میں دو سو دس رنوں تک پہنچا دیا اس کے بعد تو انہیں لگا تھا وہ آسانی سے جیت جائیں گے کیونکہ لکھنوں کا ٹاپ آرڈر بھی تباہ ہو گیا تھا لیکن چیننے کے لیے تو ویلین بن گئے مارک سٹوئنیس اس جب آس کھلاڑی نے انت تک ہار نہیں مانی اور لون واریر کی طرح ایسی تباہی مچائے کی کیول 63 گیند پر 13 چھکے اور چیک آف ناک چھکوں سے سجی 124 رنوں کی اعتحاسک پاری کھیل کر انہوں نے لکھنوں کو 19.3 اوور میں ہی ایک کبھی نہ بھولنے والی جیت دلائی اور چیننے کے گھر پر یہ چیننے کو دھول چٹا کر رکھ دی اس کے بعد تو پوری دنیا حیران رہ گئی لکھنوں کا ہریک کھلاڑی دوڑ کر میدان میں آیا سبھی نے سٹوئنیس کو سینے سے لگا کر بدھائی دی تو وہیں کپتان راحل کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور اپنی ٹیم کی جیت کے بعد انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کی یہ میچ کمال کا ہوا ہے ایک ٹائم تو مجھے ایسا لگا تھا ہم ہار جائیں گے کیونکہ جب وکیٹ کے پیچھے دھونی بھائی جیسے دگج کپتان ہو تب جیت کی کلپنا کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن سلیوٹے مارکس سٹوئنیس کو اس نے دھونی کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے ہماری ٹیم کو جیت دلائی ہے وہ ایک اصلی ہیرو ہے مجھے گروہ سٹوئنیس نکولاس پورن اور اپنے کھلاڑیوں پر جنہوں نے اس جیت میں اتنا بڑا یوگدان نبھایا ہے جیہاں دوستو وہ تو بہت خوش تھے یہاں تک کہ دھونی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے آگے کہہ دیا کہ یہ جیت سب سے خاص ہے کیونکہ آج دھونی بھائی جیسے مہان کپتان کی بھی چالاکی کوئی کام نہیں آئی اور ہم نے یہ جیت ان کے گھر پر ہی حاصل کی ہے اس سے سپیشل لمحہ اور کیا ہی ہو سکتا ہے سوری ماہی بھائی لیکن اس بار کا آئی پیل ہمارا ہے ہم آپ کو اتنی آسانی سے جیتنے کیسے دے سکتے ہیں اس مقابلے اور اس ایتھیاسک جیت کو میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے کیل راہل تو اب دھونی کی بڑھ چڑھ کر تاریف کے قصیدے پڑھ رہے ہیں سٹونیش کے دیوانے ہو چلیں لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ راہل اور دھونی میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوہزار چوبیس کا چیمپین بنائے گا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والد